نہ نواز شریف کے خلاف کہیں پہ ووٹ پڑھا ہے یا زداری صاحب کے یہ ووٹ فوج کے خلاف پڑھا ہے محمد مالک صاحب صحافی ہیں بہت شکریہ مالک صاحب آپ کا جنراب عطر کازمی صاحب اگین پاکستان کا پاکستان کے ایک بڑی صحافی ہے مارسد موجود ہیں بہت شکریہ عطر کازمی صاحب آپ کا بھی مالک صاحب سب سے پہلے سر آپ سے ہی میں آواز کروں گا آپ کے خیال میں جس طرح سے ہم چیزوں کو جس طرح سے ایک دفعہ انتخابات ہوئے بڑا میرے خال میں ان نوینگ قسم کا ایکسپیرینس تھا پی ایم ایل این کے لیے بھی خیر وہ تقریباً اگر ہم دس بارہ دن اب آگے آ چکے ہیں تو شاید کچھ تھوڑی سی چیزیں سیٹل بھی ہو رہی ہیں پنجاب کے اندر وہ ایک کمفٹیبل مجارٹی لے چکے ہیں وفاق کے اندر معاملات تقریباً سٹیچ اپ ہو چکے ہیں تو کیا ہم یہ سمجھیں کہ یہ زور ٹوٹ گیا ہے اس تمام تر شور کا جو کہ ایک دفعہ بہت زیادہ ہوا انتخابات کے بعد دیکھیں پہلی بات یہ ہوتی جب کوئی بھی جماعت چاہے احتجاج کر کے یا احتجاجی طور پر پارلیمان کے اندر چلا جائے تو آدھا تو زور وہی ٹوٹتا ہے بکوز وہ ایک اگمیشن ہوتی ہے کہ ہمارے پاس وہ سٹیٹ پاور نہیں ہے یا ہمارے پاس وہ لگشری نہیں ہے اس سٹیٹ پاور کو لانے کی باہر جس کی بیسس پہ ہم ایک فورس چینج کر سکیں پیپلز پارٹی کہ اب سن میں چلے جائیں تو جو دوسری جو لوگ ہیں وہ بڑا احتجاج ہو رہے ہیں لیکن یہاں بھی پی ٹی کا سب سے امپورٹن چیز تھی کہ پی ٹی کیا سوچتی ہے جب پی ٹی پارلیمان میں آ رہی ہے تو آئی تنک یہ آدھا یہ آدھا زور تو وہی پر ٹوٹ گیا ہوتا ہے اور جو حالات ہیں آئی تنک سارے ریلائز کر رہے ہیں کہ پارلیمان کے اندرہ بہت سو دیکھیں گے لیکن اگر ہمیں سٹیٹ پر وہ شور نظر نہیں آتا کیونکہ نو میئی کے بعد جو ریاست کا ریاکشن تھا جو سختی ہیں اور بہت زیادہ میں کہتا ہوں انیکسپٹیبل لیبل کے اوپر جو پرسیکوشن ہوئی ہے وہ بھی پری الیکشن اور اس کے اگرنس ہم نے بیکلاش ووٹر کا دیکھا لیکن وہ ووٹر خاموسی سے آکے وول ڈال سکتا ہے اس نے بدلہ لے گیا مجھے ابھی یہ لگتا ہے کہ شور ہوگا بہت ہوگا پارلیمان کے اندر آپ کو بہت ہنگامیں نظر آئیں گے شاید بہت سی سیشن کی پروسیدنگز بڑے دن ضائع بھی ہوں لیکن مجھے اس وقت نظر آ رہا ہے کہ یہ نظام ابھی چلے گا اس میں بہت زیادہ انویسمنٹ ہوگی ہوئی ہے ریاستی ادارہ انہیں بہت بوجھ اٹھا لیا ہے لوگ اب یہاں تک کومن پرسیکشن یہ ہے کہ نہ یہ امران کے حق میں ووٹ پڑا ہے نہ نواز شریف کے خلاف کہیں پہ ووٹ پڑا ہے یا زداری صاحب کے یہ ووٹ فوج کے خلاف پڑا ہے سو اب اتنی جب سسٹم میں ویسٹ ہو جائیں ریاستی ادارے تو اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک سسٹم کو منیمم کچھ عرصہ چلایا جائے گا پی ملن نے پوری کوشش کی اپنی جان بچانے کی کہ سنٹر میں ہمیں یا حکومت ہم بنائیں ہم پنجاب میں خوش ہیں اور اگر بنائیں تو کم آز کم پیپلز پارٹی بیجنر کوالیشن پارٹنر ہو پیپلز پارٹی نے پریشر لے لیا پاورز دین بی کا اور معاملہ لٹکا دیا پی ملن کو واضح کر دیا گیا تھا کہ اگر آپ سنٹر میں گورنمنٹ نہیں بنائیں گے تو پنجاب کو بھی بھول جائیں پنجاب کے اندر مریم نوا صاحبہ کا کریئر لانچ ہونا تھا میا صاحب ای تنک دیڈ 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 تنک مجھے ابھی نظام دو سال تو چلتا نظر آتا ہے اور ای تنک دو سال کے اندر انہوں نے وہ ریفارم میگز لے لیے جن کا بہت ضرورت ہے انرجی کے بارے خاص طور پر تو پھر ایک ٹرینڈ شاید آہستہ پوزیٹیو ہونا شروع ہو جائے گا پھر ایک ٹھراہ آ جائے گا لیکن یہ اگلے چھے ماہ بہت critically important ہے کہ انگریزی میں اس کو کہتے ہیں do they hit the deck running اگر تو ان لوگوں نے they hit the deck running اور ریفارمز کرنے شروع کی بہت بیک لائچ ہے گالی گلوز لوگوں سے پڑھیں گی لیکن چیزیں ہوگی اور سب سے critical decision جو ان کو لینا ہوگا وہ فنانس منسٹر کا ہے اگر دارساب بنتے ہیں فنانس منسٹر تو آپ دیکھ لیجے گا ایسا ایف سی سے confrontation شروع ہوگی اور یہ معاملات sooner than later والا کام ہوگا پھر مجھے یہ معاملہ بہت دیر چلتا ہے نظر نہیں آتا لیکن اگر فنانس منسٹر کوئی non-controversial اور اور ہوا جو ایک hybrid system میں چلنے کا اہل ہوگا تو we might be seeing more positive picture hybrid system کی بات کی ہے اثر کازمی صاحب I always believe somehow اس پر تنقید بھی کی جاتی ہے لیکن میرا opinion یہ ہے کہ شاید hybrid عظام کا یہ ایک advanced version ہے جسے ہم pro max version کہہ رہے ہیں وہ آ رہا ہے اس نظام کے اندر جہاں شور مچا جس طرح مالک صاحب نے بھی فرمایا کہ زور اتنا تو ٹوٹ جاتا ہے یا 2018 میں بھی ٹوٹ گیا تھا جب جماعتیں پارلیمان کے اندر آ گئیں اب جماعتیں پارلیمان کے اندر آ رہی ہے پی ٹی آئی بھی آ رہی ہے ایسی صورتحال میں آپ کے نزدیک کیا تحریک انصاف نے سمہاو یہ سیٹل کر لیا ہے خود کو کہ ٹھیک ہے جی جو بھی حالات ہے ہمارا کلیم ایک سوسی سیٹو کا رہے گا انتخابی عزداری 35 پہ درج کی گئی ہے لیکن ہم نے خیبر پختونخواہ کے اندر خود کو مضبوط رکھنا ہے اور یہاں پر شرف شور مچانا ہے کیا آپ کو لگتا ہے یہ سٹرٹیجی ہے پاکستان تحریک انصاف کی دیکھیں خیبر پختونخواہ میں ان کی یقیناً کوشش ہے کہ وہ وہاں پہ حکومت بنائیں اور اپنا منڈٹ وہاں پہ سیکیور کریں جہاں تک وفاق کی بات ہے دیکھیں اس وقت جو ملک کی معاشی آلت ہے کسی کی بھی حکومت بنے گی تو میرا نہیں خیال کہ وہ اگلے چھے مہینے آٹھ مہینے یا ایون ایک سال میں عوام کو کوئی ریلیف دے سکیں گے ہو سکتا ہے وہ کوئی سٹیپس لے لیں تو ایسی صورت میں آپ کا پارلیمنٹ میں ہونا ہر چیز میں ان کی مخالفت کرنا حکومت کی اور حکومت کا ڈیلیور نہ کر پانا اس سے سیاسی فائدہ یقیناً پاکستان تحریک انصاف کو ہوگا اور حکومت کے مخالفین کو ہوگا اب دوسرا ایشو یہ ہے کہ جس طریقے سے حکومت آئی ہے دوزار اٹھارہ میں ایک پاپلر ویب تھی وہ بڑے بڑے جلسے کر کے آئے تھے وہ یہ تاثر نہیں تھا کہ وہ پورا الیکشن چوری کر کے آئے ہیں کچھ چیزوں کے حوالے سے تاثر تھا کچھ الزامات بھی لگتے تھے لیکن اس دفعہ جو صورتحال ہے مریم بی بی کی اپنی جو سیٹ ہے وہ متنازع ہے پی پی وان فائف نائن والی وہ جو وہاں پہ مہر شرافت فارم فورٹی فائف اٹھا کے پھر رہے ہیں وہ کہہ رہے میں جیتا ہوں میاں صاحب جو ہے اچانک ایک دم سے بیک راؤن میں چلے گئے بلاول صاحب کا کیا بیانیاں تھا وہ کس کے خلاف ووٹ لے تیرے اب وہ آکے اس حکومت کے ساتھ بیٹھ گئے تو میرے خیال میں یہ جو چہرے ہیں یہ ان کا دوبارہ واپس آنا قطن جو ہے وہ جنہوں نے بوجھ اٹھایا ان کے لئے بھی بہتر نہیں ہے نہیں یہ لوگ اس قابل ہیں کہ یہ آگے جا کے کسی اور کا بوجھ اٹھا سکیں گے جہاں پہ مالک صاحب نے نو مہی کا بھی ذکر کیا اور بالکل رائٹ لی پوائنٹ آڈ کیا کہ اس کے بعد وہ جو اتجاج والی صورتحال ہے شاید وہ اس طرح نہ ہو لیکن وہ جو نو مہی کا بدقسمت واقعہ تھا جب ان لوگوں نے اس کو سیاسی پیانیاں بنانے کی کوشش کی تو ان کی پاپلیریٹی کا پندازہ اس سے لگا لیں کہ وہ جو نو مہی ہے اس کو بھی لوگوں نے ٹوٹلی ڈسگارڈ کر دیا اس کو بھی انہوں نے قبول کرنے سے انکار کر دیا اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ان لوگوں نے نون لیگ نے پیپلز پارٹی نے بنیادی طور پر نون لیگ نے اس کو اپنا سیاسی پیانیاں بنانے کی کوشش کی لوگوں نے وہ بھی نہیں مانا تو مجھے لگتا ہے کہ صورتحال اتنی آسان نہیں ہوگی اب یہ کب تک سسٹم چلے گا جس سسٹم کے اندر بلاول صاحب جو ہیں وہ وزارتیں بھی لینے کے لیے تیار نہیں ہیں اور حکومت میں بھی وہ آ رہے ہیں تو بڑا یہ ایک انپریسیڈنٹیڈ سی صورتحال ہے لیکن یہ وہ چہرے ہیں جن سے عوام حال میں مایوس ہو چکی ہے اب مستقبل قریب میں یہ کیا کریں گے یہ دیپینڈ کرتا ہے کہ کتنی جلدی یہ چیزوں کو ٹران ایراؤنڈ کرتے ہیں تاریخی طور پر ایک اور بات بھی ہے کہ دوہزار اٹھارہ تقابات ہوئے پاکستان مسلم لیگ نون آپوزیشن میں بیٹھی میاں نواز شریف صاحب جیل میں تھے ان کی صاحبزادی اس پر جیل میں تھی بعد میں صاحبزادی کی بیل ہوئی میاں نواز شریف صاحب کو بارحال بعد میں ایک ارینجمنٹ ہوا ان کو ملک سے باہر بھیجوا دیا گیا آج صورتحال کیا ہے کیا عمران خان صاحب کو کوئی ایسا ریلیف مل سکتا ہے ایک کے بعد میں بات کریں گے پالیسی بدل بھی جاتی ہے مارک صاحب آپ کو لگتا ہے کہ کچھ فرق پڑ سکتا ہے عمران خان صاحب کے ساتھ برطاؤں میں اسٹیبلشمنٹ کی پالیسی میں فرق آ سکتا ہے عمران خان صاحب کو ایک بہتر جیسٹر دینے کے لیے بنی گالا میں شفٹ کیا جا سکتا ہے اسے سبجیل قرار دیا جا سکتا ہے یہ ممکنات میں سے ہے یا نہیں ہے کنسیڈرنگ کہ عمران خان صاحب تو اب بھی کوئی ایم ایف کو لٹر لکھ دے یہ کر دے وہ وہ کر دے نو میں ہی فالس فلیگ آپریشن ہے with all this کیا ریلیف ممکن ہے اس ٹائپ کا عمران خان صاحب کے لیے بڑی انٹرسنگ بات آپ نے کیا میں دور باتیں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں ایک آپ نے پہلے کومنٹ دیا کہ عمران خان چاہت باہر اگر ان کو یہ آفر ہو کچھ ہو پہلی بات ہے کہ عمران خان جائیں گے نہیں اور ان کو یہ نظر آگیا ہے کہ اگر ان کے بیانیے میں ذرا سا بھی محسوس ہوا کہ وہ کمپرمائز کر رہے ہیں تو جتا ان کا سپورٹ بیس ہے بڑا سیریسلی ڈیمیج ہوگا کافی ارسا پہلے میری کچھ بڑے ریلیفن لوگوں سے پاوز دیڈی میں سے بات ہو رہی تھی اور میں ان سے پوچھا تھا کہ کہ عمران خان کو آپ جانے کیوں نہیں دیتے تو بڑی ٹریکٹیکل بات کی بڑے ریلیوٹ آدمی نے اسے انگر دیکھیں آپ عجیب باتیں کرتے ہیں دیوانوالی باہر اگر جاتے ہیں تو باہر جتنا ایکسپیک بلوک ہے وہ 99.9% عمران خان صاحب کو سپورٹا رہے جتنے ایکسپیک بیٹھے میں دوسرا وہ بڑا ویل فنڈیڈ ہے پیسے بھی ہیں سب کچھ ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کو ہم بٹھا دیں یورپ میں یا امریکہ میں جہاں ملینز آب ڈالرز کا ان کے پاس وارچیسٹ ہو ایک کمیٹڈٹ ان کے پاس کمیونٹی ہو اور انٹرنیشنل میڈیا سب کچھ ہو ہم کیوں کریں گے ایسے why should we doesn't make sense تو اس لیے وہ تو مجھے آفر آتی بھی نظر بھی نہیں آتی اور اگر آئے گی تو I don't think عمران خان اس کو accept کریں گے ابھی دو دن دن پہلے بھی میں نے اپنے پروگرام میں یہ بات کی تھی کہ بڑی لے دے ہوئی اور دو schools of thought ہیں ایک تھا کہ اب ہمیں کی فسیلٹیز ریلیف دینی چاہیے اور ایک اپنے اپنے پوست کرتا تھا کہ جب بھی ریلیف دیتے ہیں جب مران خان صاحب کرے ہوئی یا اور سخت ہو جاتا ہے اور خاص طور پر الیکشن کے بعد جو انہوں نے اتنا سپرائز وکٹری اتنی بڑی کی ہے کہ تمام اندازے اس کو اور تکبیت بھی نہیں کہ دیکھیں انہوں نے تو اٹھینگا دکھایا ہے کہ ٹھیک ہے آپ نے ہمارے ساتھ یہ کیا یہ لیں میں نے ایسا بندہ لگا دیا ہے جو میں نائنس کا بھی ایشو ہے باقی بھی ہیں but this is my message اور ہم نے اگلے نے اس کا جواب بھی دیکھا جب عذاب کے پیشیر ریلیف دینی نے ان کے گرفتاری کے وارنٹس ایشو کر دی ایشو یہ ہے کہ جی اس وقت پھر یہ فیصلہ ہوا کہ پارٹی کو ریلیف دی جائے ٹکڑوں میں خواتین ہیں ان کو شاید چھوڑ دیا جائے پارٹی کو ایک ریلیف دیں چھوٹی چھوٹی تاکہ پارٹی کے اندر بھی ایک پریشر بنے اپنے چیئمن پر کہ دیکھیں جی تھوڑا سا بلڈ اپ ہونے دیں سب کچھ یہ پارٹی ٹھیک ہوگی تو آگے چیزیں بھی بدلیں گی اب جب ہی ایم ایف کے پاس چلے جائیں گے وہ ابھی بھی ہر چیز کو اپنی سوچتے ہیں میرے خیال اب جو عمران خان ایلیمنٹ ہے بیسین میکنگ میں وہ ہر سا سٹرونگ ہو گیا ہے اس چیز کے بعد لیکن مریب اصل چیز دیکھیں یہ اصل چیز حقیقت کے ہے حقیقت یہ ہے کہ یہ ایک کانفلیکٹ ہے پرسنیلیٹیز کا اور ہسٹری ہے وہ ہیں عمران خان اور آرمی چیف کے دمیان میں ناؤ مئی تک ایک تاثر کامنگی تھا کہ یہ دو انڈیویجولز کا کانفلیکٹ ہے ناؤ مئی بدقسمت چیز ہوئی بہت واقعہ خوفناک ہوا اس کے بعد عمران خان ورسس انسٹیوشن کا تاثر بن گیا اصل چیز یہ ہے کہ دو لوگ ہیں یہ اگر دونوں اپنی پرسنیلیٹی کے اگینس فیصلے لیں گے تب چیزیں ریلیف شاہ اس میں بنے گی ایک عمران خان ہے ایک آرمی چیف ہے they both have to take decision against their national personalities یہ ہے اصل حقیقت ورنہ مجھے چیز اور کوئی بہتری ہوتی نظر نہیں آتی یہ جب تک یہ دو لوگوں کا رویہ ایک دوسرے کے بارے میں نہیں بدلے گا میرا خیال ہے تب تک خان صاحب کی جو مشکلات ہیں اور میں اضافہ مجھے نظرات ہوتا نظر آتا اور میں دونوں کے رویہ بدلنے کی بات بلکل ٹھیک تو مجھے مشکلات میں اضافہ ہی نظر آتا ہے ابھی کوئی کم نہیں ہوگا بلکل اتر قادمی صاحب ایک یہ بھی ہے نا کہ دیکھئے یہ بات ہر کوئی پوائنٹ آؤٹ کرتا تھا میں خود بھی کرتا رہا کہ تمام تر مقبولیت سب کچھ اس کے باوجود ووٹر بھی خراب ہوا وہ نکلا اس نے بلے کا نشان نہ ہونے کے باوجود نشان ڈھونڈ ڈھونڈ کر ووٹ ڈالا مہر لگائی لیکن حکومت وفاق میں پھر بھی نہیں بن پا رہی ان کا کلیم یہ کہ ہمیں 180 نشستہ جیتے ہیں جو بھی کچھ ہے پنجاب میں ان کی حکومت نہیں بن رہی وفاق میں ان کی حکومت نہیں بن رہی سو ایٹ دی اینڈ اف دی ووٹر نے سفر کیا کیا کچھ فرق آپ کے نزدیک آئے گا یا آپ بھی انڈورس کریں گے اس پوائنٹ اف یو کو جو مالک صاحب کہا کہ جی نہیں جب تک یہ معاملہ بڑے لوگوں کے بیچ میں سیٹل نہیں ہوگا ریلیف یا کوئی نیا رستہ کھلنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا دیکھیں بڑے لوگوں کی باتیں تو بڑے لوگ جانے میں تو چھوٹا سا بندہ میں صرف یہ کہوں گا کہ جو عام ووٹر ہے اس نے جن حالات میں باہر نکل کے ووٹ ڈالا اس نے ایک اپنا چھوٹے سی ووٹ کی طاقت سے بہت بڑا پیغام دی اب پیغام کوئی سمجھے یا نہ سمجھے یا ان کی مرضی چکان صاحب ہو جائیں یا کوئی اور ہو جائے ابھی سب لوگوں کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم نے چیزوں کو آگے آپ دیکھ لیں کہ نوجوان اس وقت کیا سوچ رہا ہے جو باہر نکل کے جس نے ووٹ ڈالا کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ معاملہ دو چار سالوں میں ختم ہو جائے گا شہباز شریف صاحب کچھ ڈیلیور کر دیں گے اور ایسا کوئی میریکل ہو جائے گا اور یہ ساری لوگ ان کے پیچھے کھڑے ہو جائیں گے اب بات ہلکے کی اور اس سیاست سے آگے نکل تھوڑے سے آگے ہیں اب سب نے فیصلہ کرنا ہے کہ ہم نے چیزوں کو آگے کس طرح لے کے جانا ہے مجھے یہ لگتا ہے کہ مجھے کوئی صورتحال بہتر ہوتی بھی نظر نہیں آ رہی لیکن کسی بھی معاشرے کے اندر زیادہ دیر آپ ٹائیڈ کی اگینس نہیں چل سکتے انلیس کہ آپ بلکل ہی کہہ دیں کہ ہم شمالی کوریاں ہیں اور اس طرح کا کوئی نظام آ جائے ادروائز مجھے یہ زیادہ چیزیں زیادہ دیر سسٹین نہیں ہوں گی اور دوسرا پھر جو جن کے سر کے اوپر اس وقت بوجھ ہے جس طرح پی ڈی ایم کے جو سامکا پی ڈی ایم اور موجودہ جو بھی اتحاد ہے ان کے اوپر وہ کیا ان کے پیچھے اتنی عوام کی تائید ہے کہ وہ کوئی کشن فرام کر سکے میرے خیال میں سب سے بڑا فیلئر یہ ہے ہمیشہ یہ ہوتا رہا ہے کہ ایک پاپولر سینٹیمنٹ جو ہے وہ ریاست کے ساتھ ہوتا ہے بیچ میں کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو ان کے خلاف بات کرتے ہیں جسنا میاں ساتھ تھے کیوں نہیں یہ تین ورس کوئی اس قسم کی ویو کریئٹ کر سکے کیونکہ یہ جو عوام تھی اس کا جو بڑا چنک ہے وہ اپنے ساتھ نہیں ملا سکے اپنا بیانیاں ان کو نہیں بیچ سکے تو وہ کشن تھا وہ کشن ختم ہو چکا ہے وہ آپ کو سوشل میڈیا پہ بھی نظر آتا ہے وہ آپ کو انتخابات میں بھی نظر آیا تو میرے خیال میں اس کے بغیر سسٹین کرنا سب کے لیے کوئی زیادہ آسان نہیں ہوگا زیادہ دیر کے لیے